اگر کسی کے کان سے پیپ بیٹھی ہے اور اس نے روی رکھی ہوتی ہے کان میں پیپ کو رکھنے کے لیے تو اس کے لیے نماز پڑھنے اور پڑھانے کا کیا حکم ہے دیکھیں گے کہ اگر روی رکھنے کی وجہ سے اس کے کان کی پیپ رکھ گئی ہے تو وہ نماز پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے اس کا وضو نہیں ٹھوٹے گا لیکن اگر اس کے کان کی پیپ روی رکھنے کی وجہ سے نہیں رکھتی اس بیچارے کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے تو وہ بندہ معذور گنا جائے گا تو وہ بندہ ایسا کرے ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر لے جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا نماز کے وقت کے اندر اندر چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے اس وضو کے ساتھ اس کی نمازیں ہو جائیں گی موسیقی